رادی رادی بھگتو جیسر کشنا تو آج ہم آپ کو لپسی اور تفسی کی کارٹک کی قطع سناتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں لپسی اور تفسی کی کہانی ایک لپسی تھا اور ایک تفسی تھا لپسی تو بھگوان کی تفسیہ کرتا اور تفسی سوا سیر کی لسی بنا کر بھگوان کا بھوگ لگا کر لوٹا ہلا کر جیم لیتا ایک دن دونوں لڑنے لگے لپسی بولا میں بڑا اور تفسی بولا میں بڑا بڑا اتنے میں نارج جی آئے اور پوچھا تم کیوں لڑ رہے ہو لپسی نے کہا میں بڑا اور تفسی نے کہا میں بڑا تفسی بولا میں سارے دن بھگوان کی پوجہ کرتا ہوں نارج جی بولے میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا دوسرے دن تفسی نہا کر آ رہا تھا تو نارج جی نے سوا کروڑ کی انگوٹھی اس کے آگے فیق دی اس نے دیکھا کہ سوا کروڑ کی انگوٹھی اس کے آگے پڑھی ہے تو وہ انگوٹھی اٹھا کر بگل کے نیچے دبالی اور تفسیہ کرنے لگا لپسی صبح اٹھ کر نہا کر سوا سے لسی بنا کر بھگوان کا بھوگ لگا کر لوٹا ہلا کر جی میں لگا اتنے میں نارج جی آئے اور دونوں کو بٹھایا تب دونوں نے پوچھا کون بڑا تفسی بولا میں بڑا نارج جی نے کہا تو ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھایا تو سوا کروڑ کی انگوٹھی نکری تب نارج جی بولے یہ انگوٹھی تو تو نے چھرائی ہے اس لئے تیری تفسیہ بھنگ ہو گئی اس لئے لپسی بڑا تفسی بولا مہاراج میری تفسیہ کا فل کیسے ملے گا نارج جی بولے تیری تفسیہ کا فل کارتک نہ آنے والی دے گی پھر نارج جی بولے سب کی کہانی کہہ کر تیری کہانی نہ کہے تو کارتک کا فل ختم ہو جاتا ہے بولو کارتک کیٹھا